موسیقی اس کو میں کلاوڈ سرور پر اپلوڈ کروں گا تو اس کے کرنے کے لئے آپ کو یہاں پر میں نے آرٹیکل کا لنک یہ آرٹیکل ہے یہ مانگو ڈی بی ریسورس کے اندر مل جائے گا میں اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ اس کا دیکھتے ہیں ہاؤ ٹو ڈیپلائی مانگو ڈی بی انہاروکو تو یہ بسکلی اس کو سرور پر اپلوڈ کرنے کے لئے یہ آرٹیکل ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے گا تو اس کا جو پہلے ٹک ہوگا وہ یہاں پر آپ کو میں بتا دیتا ہوں یہاں سے آپ کو ریجسٹر کرنا پڑے گا ایٹلیس اکاؤنٹ میں جو کہ مانگو ڈی بی کا ہی اکاؤنٹ ہے تو میں یہاں پر سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا مانگو ڈی بی ڈاٹ کام پہ جانا پڑے گا اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو ریجسٹریشن کے لئے دے گا کہ آپ ریجسٹر کریں فری میں تو آپ ریجسٹریشن کریں گے یہاں پر میں تھوڑا زوم ان کر دیتا ہوں کچھ ڈیٹیلز ہیں جیسے نیم ایمیل لیٹرز وغیرہ وہ انسرٹ کریں گے اس کے بعد یہاں پر آپ کو کلسٹر کرنا پڑے گا تو یہ کلسٹر کے اندر ہی آپ اپنی ایپس کو جتنا بھی ڈیٹا بیسز ہیں وہ کر سکتے ہیں تو اس کے کرنے کے لئے سر سے پہلے آپ کو یہاں پر ڈیپلائی کلسٹر کا آپشن دے گا کہ آپ کس کو آپ بنانا چاہتے ہیں فری میں یا پیڈ ورزن میں تو میں فری میں ریکمینڈ کروں گا کیونکہ شروع میں آپ کو یہی استعمال کرنا چاہیے اس کے بعد آپ کو کلاوڈ پروائیڈر دیا جائے گا اور ریجن تو آپ کلاوڈ پروائیڈر جو بھی آپ کو یوز کرنا ہے وہ اس پر کلک کریں اور اس کے بعد جو بھی نزدیک آپ کا کوئی ریجن ہے ایشیا یا یورپ نورت امریکہ اس پر کلک کر دیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر پانچ سو بارہ ایم بی کا سپیس فری میں دیا جا رہا ہے تو آپ فری کے اپشن پر سیلیکٹ کریں اگر آپ کو پیڈ سیلیکٹ کرنا ہے تو اس کا بھی اپشن دیا ہے جو آپ کو بعد میں سیلیکٹ کر سکیں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پر مانگو ڈی بی کا ورزن سیلیکٹ کرنا ہے اور سیلیکٹ کلسٹر نیم تو اس کو کلسٹر نیم جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں وہ سیلیکٹ کریں اس کے بعد یہاں پر کریئیٹ کلسٹر پر کلک کریں گے تو آپ کا کلسٹر کریئٹ ہو جائے گا آج اس کے بعد یہاں پر جو چوتھا سٹیپ ہے اس میں ڈیٹا بیس کا کریئٹ کرنا اور اسی طرح پانچوے سٹیپ میں نیٹورک ایڈریسز کا کریئٹ کرنا وہ بتایا گیا ہے جو کہ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر آپ کو مانگو ڈی بی ایٹلس کی ویسائٹ پر لے آتا ہوں جب آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے تو آپ کو یہ ڈیٹا اور کلسٹر بنائیں گے تو آپ کو یہ ڈیش بورٹ اس طرح شو ہو جائے گا تو میں نے یہ کلسٹر ون کے نام سے پہلے ہی کلسٹر بنائے ہوا ہے تو اس کے بعد مجھے ڈیٹا بیس کی طرف آنا ہے ڈیٹا بیس ایکسس اور یہاں پر جو ہے میں آپ کو سب سے پہلے ڈیٹا بیس بنانا سکھاؤں گا اور اس کا نام دیتے ہیں اور پاسورٹ دے دیتے ہیں تو یہ ہو جانے کے بعد اب میں کیا کروں گا یہاں پر ڈیٹا بیس یوزر پریولیجز تو میں اس پہ سمپل کلک کروں گا اور ایٹلیس ایڈمن اپشن کو سیلیکٹ کروں گا اور اس کے بعد یہاں پر ایڈ یوزر پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پر جو ہے میرا یوزر کریٹ ہو گیا ہے اب اس کے بعد یہاں پر نیٹ ورک ایکسس پہ آیا اور اس کے بعد آئی پی ایڈرس ایڈ کرتا ہوں تو میں یہاں پر آپ اپنا آئی پی ایڈرس جو بھی ہو آپ دے سکتے ہیں لیکن میں allow access from anywhere پہ کلک کرتا ہوں تو یہ zero zero یہ آئی پی ایڈرس سیلیکٹ کرے گا جس سے میں یہ سائٹ کہیں بھی ایکسس کر سکتا ہوں تو میں اس کو کنفرم کر دیتا ہوں اور یہاں پر آپ کو شوگ ہو رہا ہے کہ یہ پینڈنگ ہے تو یہ کچھ ٹیم لے گا ایکٹیو ہونے میں اس سے پہلے میں یہاں پر آتا ہوں جب تک یہ ہوتا ہے میں database پہ واپس کلک کرتا ہوں اور یہاں پر جو cluster ہے اس میں لکھتا ہوں یہاں پر کیا کہتے ہیں connect کے option پہ اور connect میں آپ کو تین option شو ہوں گے shell مانگو ڈی بی shell یا connect your application یا مانگو ڈی بی کمپاس تو میں مانگو ڈی بی کمپاس کو پہلے use کرتا آیا ہوں لیکن میں آپ اس کو cloud پہ use کروں گا تو میں مانگو connect your application پہ click کرتا ہوں تو اس کے بعد یہاں پر آپ لیکھ سکتے ہیں کہ driver اور version آپ کو دیا گیا ہے جو بھی language ہے آپ اس کو select کر سکتے ہیں میں go کو use کر رہا ہوں تو go کے لیے یہی رہنے دیتا ہوں اب اس کے بعد یہاں پر جو code ہے میں اس کو simple یہاں سے copy کرتا ہوں جو مجھے code میں use کرنا ہے اس کو یہاں سے close کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر monitoring میں آیا اور monitoring میں یہاں پر collections پہ آیا اور collections میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی data یہاں پر موجود نہیں ہے تو یہ جب insert کروں گا تو یہاں پر یہ آ جائے گا تو اس کو فلا رہنے دیتا ہوں اور یہاں پر جو ہے میں visual studio code کلتا ہوں اور یہاں پر database میں آیا اور database کے اندر یہ جو localhost 27017 ہے میں اس کو simple یہاں سے remove کر دیتا ہوں اور اس کے نیچے اس کے ساتھ یہاں پر upload کر دیتا ہوں جو میں نے code ابھی copy کیا ہے تو یہاں پر میں نے یہ code copy کر لیا اور اس میں password وغیرہ وہ بھی insert کر دیا اب اس کو save کرتے ہیں اور اس کے بعد main.go میں آیا اور آپ کو یہ چیز یہاں پر بھی بتا دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے listen and serve لکھا ہوا ہے مجھے اس کا port insert کرنا ہے تو اس کے کرنے کیلئے میں simple کیا کروں گا یہاں پر لکھوں گا port اور اس کے اندر لکھوں گا اس کے بعد port اور پھر اس length of port is equal to zero then port is equal to یہاں پر 8080 ٹھیک ہے تو یہاں پر مجھے کیا کرنا ہے اس کو یہاں سے remove کر دیتا ہوں 8080 اور اس کے بعد plus لکھتا ہوں port ٹھیک ہوگے اور یہ ادھر آ گیا ہے اب اس کے بعد database میں میں نے یہ جو port وغیرہ ہے وہ add کر دیا ہے میں اس کو close کر دیتا ہوں اب redis کے طرف آیا اور redis میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو local host 6379 ہے یہ بھی local میرے computer کے لیے ہے تو میں اس کو کیا کروں گا server کے لیے اس کا link دوں گا تو server میں link دینے کے لیے میں کیا کروں گا simple یہاں پر browser میں آیا اور redis cloud اور یہاں پر میں اس پر click کرتا ہوں اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے account پہلے سے ہی بنایا ہوا ہے اگر میں یہاں پر پھل سے ایک نئی ویب سیٹ ہوتا ہوں redis.io تو یہاں پر یہ آپ کے سامنے کھل گئی ہے آپ try free پہ click کریں اپنا account بنائیں account بنانے کے بعد آپ کو اس طرح کا dashboard دکھائی دے دے گا آپ subscription پہ click کریں وہاں پر account کو subscribe کر دیں اس کے بعد آپ کو تیس ایم بی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تیس ایم بی free میں آپ کو دیے جائیں گے اور یہ subscription بنانے کے بعد آپ new database پہ click کریں گے database بنانے کے لئے اب یہ ہو جانے کے بعد آپ کو simple database کا name دینا ہے میں لکھتا ہوں my first database اس کے بعد یہاں پر modules ready search اور اس کے نیچے جو ہے باقی چیزیں رہنے دیتا ہوں یہ password ہے اور اس کے بعد simple activate database پہ click کرتا ہوں تو یہ جو ہے ابھی pending ہے کچھ ٹیم لے گا یہ اس طرح active ہونے میں تو چلیے دیکھتے ہیں تب تک یہ active جو ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ active ہو گیا ہے تو اب کیا کروں گا میں یہاں پر جو ہے نیچے ادھر آیا اور یہ public end point جو ہے اس کو میں simple یہاں سے copy کر دیتا ہوں اور اس کو اٹھاتا ہوں اور یہاں پر جو ہے address اس کو اٹھا کے اس کے اندر وہ paste کر دیتا ہوں اس کے بعد میں نیچے آیا اور اسی طرح یہاں پر نیچے آنے کے بعد یہ جو password ہے میں اس کو بھی کیا کرتا ہوں copy کرتا ہوں اور اس کے بعد اس password کو یہاں پر paste کر دیتا ہوں اب simple میں کیا کروں گا اس کو client کو اٹھاؤں گا اور اس کو copy کرنے کے بعد اس کو یہاں پر مٹھا کے ادھر paste کر دیتا ہوں اور ادھر بھی اس کو delete کر کے اس کے جگہ یہ paste کر دیتا ہوں تو یہ اب اس طرح ہو جائے گا تو اب یہ ٹھیک ہے اور ایک چیز میں نے آپ کو بتانی تھی یہ جو redis.go ہے اس کو میں نے پیچھلی ویڈیو میں یہاں پر controllers.go controllers کے فولڈر میں handles.go کی کیا کہتے ہیں file میں use کیا ہوا تھا تو اس کو میں نے وہاں سے اٹھا کے اس کو یہاں پر database کے اندر ایک file بنائی redis.go کے نام سے اور اس کو میں نے یہاں پر وہ code یہاں پر ڈال دیا ہے تو باقی چیزیں change نہیں کی صرف اس کے code ایک فولڈر سے ایک فالسی دوسرے file میں transfer کر دیا اور یہ ہو جانے کے بعد ایک اور دوسری چیز بھی میں نے آپ کو بتانی ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ load environment variable یہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بنانا سکھا دیا تھا کہ میں نے ایک secret code کو environment variable میں کیسے store کرنا تھا تو اس کے کرنے کے لیے میں نے go.env کا use کیا تھا اس کو use کر کے میں نے environment variable میں وہ secret code کیا کہتے ہیں save کر دیا تھا لیکن اب میں نے کیا کیا ہے اس کو تھوڑا سے change کر دیا ہے go.env کی بجائے میں نے وائپر کا use کیا ہوا ہے یہاں پر آپ اس کا کیا کہتے ہیں یہ package بھی دیکھ سکتے ہیں جو بھی import files ہیں میں آپ اس کو install بھی کر لیں اور اس کو use کریں کیونکہ میں نے اس کو یہاں پر اس کو use کیا ہوا ہے اور یہ جو ہے common ہے یہ زیادہ use کیا جاتا ہے اسی وہ جاتا ہے میں نے اس کو prefer کیا use کرنے کے لئے تو اس کو میں یہاں سے simple کیا کرتا ہوں close کر دیتا ہوں اب یہ ہو جانے کے بعد اب میں کیا کروں گا یہ دونوں چیزیں cloud پہ چلے گئی database یہاں پر database بھی file میں ادھر چلا گیا اور cloud پہ اور radius بھی cloud پہ چلا گیا ہے اب اس کے بعد نیچے browser میں آیا اور browser کے بعد میں لکھتا ہوں یہاں پر hieroku یہ hieroku ڈاٹ کام اس کو میں نے کھول دیا ہے آپ اس پہ sign up کریں sign up ہو جانے کے بعد login کریں اور آپ کو اس طرح کا dashboard دکھائی دے گا تو یہ basically server پہ website کو upload کرنے کے لئے use کروں گا میں تو یہاں پر 5 websites آپ کو free میں allow کرے گا اور server پہ upload کرنے کے لئے میں نے ایک بنائی ہوئی ہے site دوسری site میں بھی بناؤں گا یہاں پر اور اس میں لکھوں گا create new app اور یہاں پر میں لکھوں گا covid tracking apps تو یہاں پر یہ available کا option دے رہا ہے یعنی یہ name available ہے تو میں create app پہ klik کرتا ہوں اب اس کے بعد یہاں پر آپ کو مختلف resources دکھائی دیں گے میں simple کیا کروں گا deploy جو option پہلے سے selected ہے میں اسی پہ نیچے scroll کر دیتا ہوں اور اس کے بعد سب سے پہلا جو option ہے وہ download and install hieroku CLI تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا یہ option آپ اس کو click بھی کر سکتے ہیں یہاں پر کیا کہتے ہیں open new link تو یہاں پر آپ کو سارا process installation کا بتا دے گا کہ mac ویس میں windows میں یا linux میں آپ کس طرح اس کو install کر سکتے ہیں میں نے یہ پہلے ہی install کیا ہوا ہے تو اس کو میں close کر دیتا ہوں اب اس کے بعد جو دوسرا option ہے وہ hieroku login ہے میں login کر دیتا ہوں تو چھلئے اس کو یہاں پر process کو تھوڑا continue کرتے ہیں اور اس میں لکھتا ہوں hieroku login اس کو close کر دیتے ہیں ایک مطبعہ میں نے آپ کو دوسری چیز بھی بتانی تھی یہاں پر میں نے proc file بھی بنائی ہوئی ہے یہ proc file web اس کے بعد covid tracker app کا name دیا ہوا ہے تو یہ basically hieroku کے file میں hieroku کے جب use کرتا ہوں یا server پہ hieroku کے app کو وہاں پر upload کرتا ہوں تو اس file کی مجھے ضرورت ہے تو میں نے پہلے سی بنائی ہوئی ہے آپ کو بتانا باقی تھا تو میں نے اب یہ بتا دیا ہے آپ چلتے ہیں اس کو clear کرتے ہیں hieroku login اس کو close اب یہ مجھے یہاں پر نئے tab mail آیا login کرنے کے لئے تو میں simple یہاں سے login کرتا ہوں اور یہ logged in ہو گیا ہے اس کے بعد یہاں پر آتا ہوں اس کو clear کرتا ہوں cd covid tracker اور اس کے بعد میں لگتا ہوں rm rf git تو یہ git کو initialize جو میں نے پہلے بھی کیا ہوا تھا تو میں اس کو remove کر دیا پھر سے initialize کرتا ہوں git init تو اب initialize ہو گیا ہے پھر سے اس کے بعد میں لکھوں گا یہاں پر کیا کہتے ہیں heroku git remote get remote اور a جس کے بعد covid tracking apps وہ جو heroku میں میں an app بنائی ہے اس کا نام یہاں پر دے دیا ہے اب اس کو insert کرتے ہیں یہاں پر اس نے git کی profile یہاں پر create کر دی ہے اب اس کو clear کرتا ہوں اور اس کے بعد لکھتا ہوں git add یہ dash dot اس کے بعد git commit m اور اس کے اندر لکھتا ہوں make it better یہ string value ہے یہاں پر یہ جتنے بھی files get push heroku master please make sure you have the correct access rights get push heroku master sorry میں نے heroku کا spelling غلط لکھا تھا یہ دیکھ heroku ہے اس کو heroku کر دیتے ہیں اب ٹھیک ہے اب یہ تھوڑا time لے گا کیا کہتے ہیں ڈیپلائی ہونے میں جب ڈیپلائی ہو جاتا ہے تو آپ دکھائی دے گا تو یہاں پر آپ لیکھ سکتے ہیں کہ یہ app done ہو چکی ہے ڈیپلائی ہو چکی ہے تو آپ اس link کا use کر سکتے ہیں یہاں سے اگر آپ اس link کو copy کریں گے اور وہاں پر براوزر میں paste کر دیں گے تب بھی یہ کام کرے گا یا اگر آپ simple اس میں یہاں پر لکھوں گے heroku open تب بھی یہ open ہو جائے گا تو میں اس کو close کر دیتا ہوں تو اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ app tab کل گیا ہے تو یہ app یہاں پر deploy ہو گئی ہے دیکھیں covid tracking app dot heroku app dot com تو یہ اس کا by default جو domain ہے یہ generate ہو گیا ہے تو اس کے بعد میں simple کیا کروں گا sign up پر klik کروں گا اور sign up پر klik ہونے کے بعد اب یہاں پر ایک account بنا تھا بلال خان اس کے بعد بلال خان at gmail dot com 1234 اس کا password ہے 1234 تو اب اس پر sign up کرتا ہوں تو اب یہ دیکھیں your account has been successfully created اب atlas میں آیا اور atlas میں آنے کے بعد میں simple اس کو یہاں سے refresh کرتا ہوں تو یہاں پر یہ چیک کر رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ covid tracker کے نام سے covid database ہے tracker collection ہے اس کے اندر جو میں اکاؤنٹ بنایا ہے تو یہ یہاں پر data insert ہو گیا ہے اب یہ login پر click کرتا ہوں bilafhan at the resgmail.com 1234 اب اس پر login کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ پر یہ main tab یہ پر کھل گیا ہے main tab تو یہ پر اس کیا کہتے ہیں یہ fully functional app ہے یہ پر میں پر چیک کرتا ہوں تو یہ سار location یہ پر appear ہو رہی ہیں تو میں اس کو log out کر دیتا ہوں اور log out ہو جانے کے بعد آپ میں یہاں main پر click کرتا ہوں تو یہاں پر مجھے login پر لے آئے گا کہ آپ سب سے پہلے login کریں اس کے بعد آپ کو main کی access دی جائے گی تو یہ جو میرا کیا کہتے ہیں software ہے یہ fully top of functional ہے اور میں اس کو upload بھی کر دیا ہے تو اس code بھی میں یہاں پر github دے دوں گا اور جو بھی اس ویڈیو وغیرہ ہیں اگر آپ کو تمام اس ویڈیو play list میں اگر آپ کو کوئی بھی problem ہو تو مجھ سے پوچھ دیجئے گا انشاءاللہ میں اس کا جواب دے دوں گا تو یہ software complete ہو گیا ہے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اب اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں نئے software کے ساتھ اپنی دعا میں مجھے ضرور یاد رکھئے جتے دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت سچی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ پسند آئے تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ